مانیسر لینڈ معاملے میں کانگریس نے سی بی آئی کی کارپنالی پر سوال اٹھا ہے کانگریس کے بدھائیق جیتیر تدہیہ نے آروپ لگایا کہ سی بی آئی نے اس معاملے میں پیک اینڈ چوز کر کے آروپی بنائے ہیں اور انہوں نے آروپ لگایا کہ مکہ منتری منہورلال خٹر کے اترکت پردھان سجیو راکیش گپتہ مانیسر لینڈ معاملے میں مکہ آروپی ہیں کیونکہ راکیش گپتہ ان دنوں گرگرام کے اپائیو تو تھے اور ان کے ریپورٹ کے آدھار پر ہی زمین چھوڑی گئی تھی اور وہیں دہیا نے بتایا کہ کینڈری منتری راو اندرجیت سنگھ نے بھی اس معاملے میں زمین چھوڑنے کی مانگ کی تھی جو ان دنوں سانسط تھے لیکن ان دونوں کو بچانے کا پریاز کیا گیا ہے دہیا نے سوچ کیا کہ یہ سارے طرح تھے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے انہوں نے آروپ لگایا کہ پورو سیم بھوپین سنگھ ہڈڈا کو مانیسر لینڈ معاملے میں بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ ان کا کوئی قصود نہیں ہے کانگریس سی بی آئی پر کیوں پکشپات کے آروپ لگا رہی ہے اس بارے میں خاص واجیت کی ہمارے سمبادہ تھا انیل کمار نے کانگریس کے ودھائک جیتی رد دہیا سے مانیسر لینڈ معاملے میں کانگریس نے سی بی آئی کی کارے پرنالی پر سوال اٹھائی ہیں اس سمیں میرے ساتھ ہیں کانگریس ودھائک جیتی رد دہیا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں جی دہیا جی ایسا ہے انیل جی کہ ہمارے ویدان سباد سیشن کے دوران ایک مانیسر لینڈ ڈیل پر اونریبل سپریم کورٹنگ فینسلہ دیا تھا اس فینسلے آنے کے بعد ستہ پکش نے ہڈڈا صاحب کے خلاف بے بنیاد اور نرادھار جھوٹھے آروپ لگانے شروع کر دیئے کہ ہڈڈا صاحب کو اس میں کے خلاف کاروائی کی جائے میں اس میں کچھ فیٹس جو کی اس میں نہیں لائے ہیں سرکار نے म грics کو آپ سب کو بتانا جاتا ہوں اصل تتھ wszystkie اس پرکار ہیں کہ اس کیسے میں ہڈڈا صاحب پارٹی نہیں ہے ہڈڈا صاحب اس کیسے پارٹی نہیں تھے نہ ہڈڈا صاحب کی طرف سے کسی نے کوئی پیار بھی کرتی اس میں سرکار پارٹی تھی سرکار نے جان بوجھ کر گلت فیکس کوٹ کے سامنے رکھے جو اصل تتھے تھے اصل فیکس تھے وہ سارے چھپا لیے اصل فیکس یہ تھے کہ ان دنوں گڑگاوہ ڈی سی تھے شریع راکیش گپتا جی جو آج کل سی ایم صاحب کے ایڈیشنل پرنسیبل سیکٹری ہیں کھٹر صاحب کہ یہ راکیش گپتا جی ان دنوں ڈی سی گڑگا ہوتے تھے انہوں نے یہ ریکمینڈیشن کر کے بھی جی تھی کہ بھی ان گاؤں کو ریلیز کر دیا جائے ان گاؤں کی زمین ریلیز کر دی جائے یہ راکیش گپتا کی ریپورٹ تھی جس پر سی ایم صاحب نے ایکشن لیا تھا پھر اب اب جو سی بی آئی نے جانچ کری ہے راکیش گپتا کا توہر اوپی نہیں بنایا نہ ہی اس کے اس مقدمے میں اس کو کہیں پارٹی بنایا یہ کمال کی بات یہ ہے نا کی جب وہ سارا مین کسوروار تو اس میں راکیش گپتا جس نے شروع میں ریپورٹ دی ہے اس کو کہیں اس میں اوپی نہیں بنا رکھا دوسرا اس وقت شری راو اندر جی جو اس وقت بی جے پی سرکار میں سینٹرل منسٹر ہیں اندری منتری ہیں انہوں نے اس وقت ایم پی ہوتے اور انہوں نے چیف منسٹر کوئی ریکمنٹیشن کر کے بھیج رکھی تھی کہ بھی اس کو اس جمین کو نیلیز کیا جائے ان کی ریپورٹ کو آدھار مان کے ڈی سی گی ریپورٹ کو آدھار مان کر جو بھی کاروائی کی اور سرکار نے کی تھی اس میں ڈا صاحب کا اپنا تو کوئی انٹرس تھا ہی نہیں یہ جھوٹھے آروپ لگا کر ڈا صاحب کو بدنام کیا جا رہا ہے اصل کانی یہ تھی کہ اس اس کیس میں گورنمنٹ اس پیٹیشنر سے کولیوڈ کر گئی تھی اور اس کو ریلیف دینے کے لیے راکیش گپتا کو ریلیف دینے کے لیے یہ سارا ڈا صاحب کانگریس کا اگلا قدم کیا ہوا اگلا قدم اس میں تو فیلال ابھی کوئی ہم نے لیگل ڈسکس کریں گے کوئی اگر کاروائی ہوتی ہے تو ہمیں تو اس میں ڈائریکٹ ویٹ جیسے تو ڈڈا صاحب کوئی کسور ہوا رہ نہیں نہ ہی وہ پارٹی ہے تو کوئی ہمیں زیادہ ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دہیے سب پھر آپ نے سی بی آئی کی کارپرنالی پر کیوں سوال اٹھائے ہم سی بی آئی کے خلاف ضرور کوشش کریں گے کیونکہ سی بی آئی نے اس میں پکشپاتی روپ سے جانچ کی ہے سی بی آئی تو گورنمنٹ کے اشارے پر کام کر رہی ہے یہ سی بی آئی نے ایک طرفہ پک اینڈ چوز کیا ہے ایک کو اپرادی بنا لیا ایک کو چھوڑ دیا سارا جور ہڈا صاحب پر دے رکھا ہے باقی سب جو آسالہ روپی تھے یہ راکیش گپتہ آسالہ روپی تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا راو اندرجیت کے خلاف کو ایکشن نے لیا جنہوں نے ریکمنٹیشن کرک کی تھی ان کو چھوڑ دیا اور ہڈا صاحب کے اوپر کیس درج کر دیا تو ہماری تو یہ ہے کہ سی بی آئی اس میں نشپکش جانچ نہیں کر رہی اور اس کے لیے ہم کاروائی کریں گے کچھ نہ کچھ دیا جی آپ نے سی بی آئی پر روپ لگایا اور یہ بھی بتایا کی مکھے منتری کے اڈیشنل پرنسپل سیکٹری رکیش اپتہ مکھے روپی ہیں کیا اب یہ تتھے جو ہے عدالت کے سامنے بھی آپ رکھو گے جی ہاں آنیل جی جو ہم نے آپ کو یہ بتائے ہیں تتھے یہ سارے تتھے ہم عدالت کے سامنے لائیں گے اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں جو لیگل ریکوائرمنٹ ساری پوری کریں گے اور اس میں ہمیں امید ہے کہ عدالت ہمارے ساتھ انیائے نہیں کرے گی یہ تھے میرے ساتھ کانگرس ویدھائک جیتی ردیہ انہوں نے اروپ لگایا ہے کہ منیسر لینڈ معاملے میں سی بی آئی نے نشپک جانچ نہیں کی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اروپ لگایا ہے کہ مکھے منتری کے اڈیشنل پرنسپل سیکٹری رکیش گپتہ اس میں مکھے اروپی ہیں اور یہ سبی تتھے وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے کیمرامین سنجی کے ساتھ انہوں نے کمار ٹوٹل نیو چندگار جنہوں نے کماری کی آئی اروپ điاب ترمی پیяч